بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر سات اور آج اس میں ہم سٹیڈی کر رہے ہیں جرنل اسیسمنٹ تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ 59 سے لے کر 69 تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ پا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جب اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل اسیسمنٹ تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے گزارشتہ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ اسیسمنٹ کہتے ہیں اسیسمنٹ کہتے ہیں تشخیص کرنا تحین کرنا یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ زمینوں کی مختلف سرکل بنا دیتی ہے اسٹیٹ کے مختلف سرکل بناتی ہے اس میں مختلف نویت کی جو زمینیں ہوتی ہیں ان کو وہ پھر الگ الگ کر دیتی ہے اور اس کی اوپر ان کی فصل کے لحاظ سے ان کے اوپر وہ جو ٹیکس ہے وہ آئیت کر دی ہے یا پھر ان کا ایک فکس ٹیکس مقرر کر دیا جاتا ہے یا پھر جو بھی طریقہ گورنمنٹ اختیار کرنا چاہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ جب فصل میں اپنا حصہ ذمہ داروں سے وصول کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار مقرر ہے اور وہ کس طریقے کے ساتھ ان سے ٹیکس لینا ہے اور کس ریٹ سے لینا ہے اور کس بنیاد کی اوپر لینا ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے جو طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ اب یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جرنل اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک سپیشل اسیسمنٹ ہوتی ہے آج جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے جرنل اسیسمنٹ اب یہ سیکشن فیفٹی نائن جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے یہ جرنل اسیسمنٹ کو اب اس میں یہ کہا گیا کہ نوٹیفکیشن آف اٹینڈ اٹینڈڈ ری اسیسمنٹ انسٹرکشن ایس ٹو پرنسپل آف اسیسمنٹ اب اس میں انہوں نے یہ جو اپنا اسیسمنٹ جرنل اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں ری اسیسمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے کہ یعنی کہ دوبارہ تشریف جو ہے زمینوں کی کیسے ہوگی ان کو کیسے انسرکل کیا جائے گا کیسے ان کو مختلف کٹرگری اس کے اندر تقسیم کیا جائے گا کیسے ان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ہارویسٹ ٹو ہارویسٹ اور فصل تو فصل یا کاش ٹو کاش کاش جو ہے وہ کیسے اس کے اندر وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ٹیٹرمن کرے گی کیسے ریٹ مقرر کیا جائے گا یہ سارے طریقے جو ہیں ان کا اور اس کے اندر کیا پوائے دوز واپت ہوں گے یہ سارے انہوں نے فپٹی نائن کے اندر بتائیں انہوں نے تین باتیں کی ہیں فپٹی نائن کے اندر پہلی بات کی ہے کہ زری ٹیکس جب گورنمنٹ ایمپوس کرنا ہو یا اس نے اپنا حصہ زمین کے اندر یا فصل کے اندر فصل کے اندر اپنا مصول کرنا ہو تو جب وہ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے یا تشریف کی جاتی ہے پھر اس کے دو طریقے ہیں ایک جرنل اسیسمنٹ ہے اور ایک سویشل اسیسمنٹ ہے یہ انہوں نے پہلی بات کی ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی جرنل اسیسمنٹ کسی صوبے کے اندر کنڈکٹ کی جاتی ہے اور ان کا مقصد عوام سے زمیداروں سے ٹیکس لینا ہوتا ہے اور ان کے اوپر ٹیکس آیت کرنا ہوتا ہے ان کی زمین کو کٹوگرائز کر کے ان لوگوں کی زمینوں کو مختلف حصوں میں اپنی نویت کے مطابق بانڈ کر اور ان کے اوپر ریٹ مقرر کر کے یا جو بھی زمین کا جو جس طرح کا انہوں نے اپنے ایک طریقہ کار بناتی ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس جرنل اسیسمنٹ جب کرنی ضرورت پیش آتی ہے یا مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے اور بورڈ آف ریونیو جو ہے گورنمنٹ سے اجازت دے کر اس جرنل اسیسمنٹ کے لیے ایک نوٹفیکشن جاری کرتا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ صوبائی حکومت عام طریقہ کی اجازت کا نوٹفیکشن جاری کرتے ہوئے جب بورڈ آف ریونیو انہیں ان کو تجاویز یا پرپوزل اگر سینڈ کرتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کو نئی اسیسمنٹ کرنے کے لیے یا ری اسیسمنٹ کرنے کے لیے تو پھر وہ حکومت سے اجازت دیتی ہے تو حکومت جب اس کی اجازت دیتی ہے تو اس کے اندر یہ اٹھازہ کے اندر جتنے بھی قوائد و ذوابت ہیں یا دیگر جو قوانین اس وقت انفارسبل انفارسبل انفارسڈ ہیں ان سب کو مدن نظر آٹھ کے اور مناسب انداز کے اندر اور ریزنیبل جو انداز کے اندر وہ جو ہے اس کی منظوری دیتی ہے کہ اس کو کانڈرٹ کیا جائے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی اب سیکشن سکسٹی کیا کہتی ہے کہ موڈ آف ڈیٹرمننگ اسیسمنٹ کہ اسیسمنٹ کو ڈیٹرمنن کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کے اندر اس سیکشن کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والے انہوں نے سیکشن سکسٹی انٹر کی تو اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسیسمنٹ ہوگی یہ بنیادی طور پر کسی بھی زل کے اندر جو ریونی آفیسر ہوتا ہے وہ یہ تشخیص کرے گا اسیسمنٹ کرے گا زمین کا تائین کرے گا اس کی کلاسفکیشن کرے گا اس کے اوپر ریڈ ڈیٹرمنن کرے گا اور اور اپنی ایک رپورٹ بنائے گا اپنی رپورٹ بنا کر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ریونی آفیسر جب زری ٹیکس کسی زمین کے اوپر امپوس کرنا ہو یا آئیت کرنا ہو تو اس کی لئے پھر وہ زمین کے کلاسفکیشن کرتا ہے اس کا فصل کی وہ کلاسفکیشن کرتا ہے اس کے بعد وہ جو ایریگیٹڈ ہوتی ہے یا آن ایریگیٹڈ ہوتی ہے ان کا تائین کرتا ہے اور اس کے اوپر جتنا ٹیکس آیت کرنا ہو اس کی ایک وہ شرح مقرر کر کے فیٹس اینڈ فگر بنا کے پھر وہ اپنے جو اس کا جو کمیشنر ہوتا ہے اس ڈیوین کا اس کے پاس وہ اپنی رپورٹ بیچتا ہے اور وہ جو کمیشنر ہوتا ہے پھر وہ بورڈ آف ریونیو کو بیچتا ہے منظوری کے لئے یہ آگئی باتیں سکسٹی کے اندر یعنی اس میں دو چیزیں ہیں ایک ریونیو افسر اپنے علاقے کی وہ اسیسمنٹ کرتا ہے اور اپنی رپورٹ بنا کر پھر وہ اپنے کمیشنر کو بیچتا ہے اور کمیشنر بورڈ آف ریونیو کو بیچتا ہے منظوری کے لئے اس کے بعد آ جاتی ہے سکشن سکسٹی ون اب سکشن سکسٹی ون کے اندر کیا ہے انناؤسمنٹ آف اسیسمنٹ اب یہ اسیسمنٹ کا اعلان اب یہ اس میں انہوں نے ٹوٹل چار باتیں کی ہیں اس سکشن سکسٹی ون کے اندر اب پہلی بات انہوں نے کی ہے یہ کی ہے کہ جب بورڈ آف ریونیو جب کمیشنر سے اس کو رپورٹ جو ہے وہ انڈر سکش دفعہ سکسٹی ون اس کو مصول ہوتی ہے تو پھر وہ بورڈ یہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے اس کے اوپر وہ غور غوث کرتی ہیں اس کی وہ پڑتال کرتی ہیں وہ جو انہوں نے رپورٹ کے اندر جو کانٹینٹس دی ہوتی ہیں ان کو سٹیڈی کرتی ہیں اس رپورٹ کے فیٹس اینڈ فگر دیکھتی ہیں اور اگر ان کے سمجھ کے مطابق درست ہوں تو پھر اس کا پھر وہ حصب زابطہ اناؤنس کر دیتے ہیں اعلان کر دیتی ہیں دوسری بات اب آرو کا یہ جو تشخیص یا اسیسمنٹ کا اعلان جو ہے یہ آرو کرتا ہے اب انہوں نے منظوری دے دی اور اس کا اعلان جو ہے اعلان بھی کر دیا اب مزید اس کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے پھر وہ آرو کرتا ہے اب وہ جو ریونیو افیسر کے پاس جب وہ منظوری کے پاس وہ جو رپورٹ واپس آتی ہے تو وہ ریونیو افیسر اپنے زلے کے اندر اسیسمنٹ کا اعلان کرتا ہے اور اس میں زمین کی مطلب نویتیں ان کو الگ کرنا ہوتا ہے اس میں فصلوں کا وہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹرمنیشن کرنی ہوتی ہے اب اس کے اندر مثال یہ ہے جو کہ ایک ایک کپاس کی فصل ہے وہ نیری زمین کے اندر اس کو کاشتیا گیا ہے اور ایک کپاس کے فصل ہے وہ بارانی کے اوپر کاشتی گئی ہے اور ایک وہ کپاس کے فصل ہے وہ جو ٹیوال کے اوپر کی گئی ہے اب اس کے اندر کافی ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر خرچے الگ ہوتی ہیں بارانی کا خرچہ الگ ہوتا ہے ٹیوال کا خرچہ الگ ہوتا ہے نیری کا خرچہ الگ ہوتا ہے وہ ہر ایک کم وہ مختلف طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اسیسمنٹ کرنی مقصود ہوتی ہے اور پھر وہ جو ریوینی آفیسور ہوتا ہے جب اس کے پاس رپورٹ پہنچتی ہے تو پھر وہ اپنے علاقے کے اندر اس اسیسمنٹ کا اعلان کرتا ہے جی کہ ہم فلان ڈیٹ سے لے کر فلان ڈیٹ کے اندر ہم یہ اسیسمنٹ اس علاقے کے اندر یہ زمینوں کی اسیسمنٹ کریں گے اس کے اندر جو فصل ہوگی ان کا ہم ریٹ تیم کریں گے اس کے مطابق پھر ہم ذمہ داروں کے اوپر ٹیکس آئیت کریں گے تو یہ پھر وہ اور وہ ساتھ یہ آخری ڈیٹ جو اس کی ہوتی ہے ایکس ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہوتی ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہے اور یہ ساری یعنی کہ اس اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آر او اس اتمی رپورٹ کے اسیسمنٹ کا اعلان کرتا ہے اور اس میں ڈیٹ آف سٹارٹ بھی بتاتا ہے سٹارٹنگ ڈیٹ بھی بتاتا ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی اس کے اندر دیتا ہے کہ اس کے اندر اندر آپ ذمہ دار آ کر اپنے زمینوں کی اسیسمنٹ کروا لیں اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دفعہ آزا کی سب کلاس چار کو ملے نظر رکھتے ہوئے جب کسی زمین کے اوپر لینڈ ریونی ایمپوس کرنا ہو یا کسی ذریع ٹیکس کو ایمپوس کرنے کے لیے اسیسمنٹ کی جاری ہو تو ایک قسم کی جو زمینیں ہوتی ہیں جن کی نویت ایک ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک کپاس کی فصل ہے اور وہ دس مختلف لوگوں نے اپنے دس مختلف زمینوں کے اندر کاشت کی ہے لیکن ان کے ان سب نے ٹو ویل کے ذریعے اس زمین کو کاشت کیا ہے تو وہ ایک جیسی زمینیں ہوں گی اور ان کے اوپر جب ان کو وہ سرکل بنایا جائے گا تو ان کو ایک ہی سرکل کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا اور ان کے اوپر جب ٹیکس ایمپوس کیا جائے گا زری ٹیکس یا یا لینڈ ریونی اس کے اوپر ایمپوس کیا جائے گا تو وہ اس کا ایک ہی ریٹ ہوگا چاہے وہ فیکسٹ ہوتا ہے چاہے وہ ریٹ آ آ مرکٹ اپنا وہ آ آ اینول بنیادوں کے اوپر وہ فصل کی وہ نویت دے کر ہوتا ہے جیسا بھی طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک ریٹ ہوگا لیکن اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جب کوئی اپنا آ آ کس زمین کا کوئی ایسا ایسا جس کا دفعہ ففٹی نائن سب کلاس ٹو کیتا ہے جس کی وہ جو اپنا اپنا منظوری لی گئی ہے حکومت سے تو اس کے بعد اگر کوئی زمین جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس کا وہ سرکل چینج ہو جاتا ہے ایک سرکل سے نکل کر دوسرے مطلب پہلے بھارانی تھی اس کے بعد ٹیو ویل کے اندر آ گئی تو اس کی اس صورت کے اندر بھی اگر اس کے اوپر جب ٹیکس آئیت کیا جائے گا تو اس کی حاصل انکم جو ہوگی نیٹ ایسڈ یہ ہوگا اس کے اس کا ون فورس جو ہوگا اس کا اس سے زیادہ بلے حاضر شرح ایک بٹا چار سے زیادہ نہیں ہوگا دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے دوسری شاد یہ کی ہے کہ جب کوئی اپنا نیا ریٹ جو ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے اور ساب کا ریٹ برائی تائین یا ذریعی ٹیکس کے لئے جو ساب کا ریٹ وہاں آن لیڈی موجود ہے اور اس کسی زمین کا ہوا ٹھہرہا ہے تو پھر اگر اس کی اوپر دوبارہ نیا ٹیکس اگر لگانا ہے تو پھر وہ نیا ٹیکس جو لگایا جائے گا وہ ساب کا جو ٹیکس لگایا جاتا ہے بہ لہذا اشارہ اس سے ون ہاف سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ آدھے سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد انہوں نے چوتھی جو ساب کلاس ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دفعہ حاضر کی ساب کلاس تین کی شرائط کو اس صورت میں قابل عمل نہیں ہوتی کہ جب یعنی کہ یہ یہ سیکشن تھری جو ہے اپنا یہ جو ساب کلاس تھری ہے یہ سیکشن سکسٹی ون کی یہ کب اپلائی نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی زمین کی پہلے سے ہی اسیسمنٹ ہو چکی ہو اور اسیسمنٹ ہونے کے بعد دوبارہ اگر اس کا ریل لگانا ہوں تو پھر اس کو اس زمرے سے آؤٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی زمین پہلے بھارانی تھی پھر اس کو نیری کے زمرے کے اندر آ گئی اور اس کو ڈیٹ آف ایکسپائری جو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اسیسمنٹ کے لیے اس تاریخ کے بعد اس کو نیری کا درجہ دیا گیا ہے یا نیری اس کے بعد آئی ہے تو پھر وہ بھی زمین جو ہے اس ٹیکس میں یہ ٹیکس سرکل کے اندر نہیں آئے گی یا حکومت نے تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے اس ساب کلاس فور کے اندر اگر کسی زمین کو حکومت نے کسی اربن اسیسمنٹ سرکل کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہو تو وہ بھی پھر اس زمرے کے اندر نہیں آئے گی تو اس میں تو اس طرح کی جتنے بھی زمینیں ہوں گی ان کو ٹیکس اسیسمنٹ کرنے سے پہلے ان کو ایکسائٹ بھی کر دیا جائے گا اور ان کا معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا اس میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نیری زمین اگر اس خاتے کے اندر ڈال دی گئی ہے تو اس پر اگر ٹیکس آئیت کرنا مقصود ہے تو پھر اس کا ٹیکس اسی نویت کے مطابق ہوگا جس نویت کی زمین ہے یعنی کہ اس اس رینج کی جو زمین ہے اگر مثال کے طور پر پہلے وہ بہرانی تھی اس کے بعد بہرانی کے بعد اس کو نیری کا لرجہ دیا اور اس کے اوپر ٹیکس ایمپوس کرنا پڑ گیا اور ٹیکس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ٹیکس آئیت کرنا پڑ گیا کسی ریٹ کا لگانا پڑ گیا تو پھر وہ ریٹ اس زمین کے مطابق ہوگا جو اس کی نویت کی پہلے سے اس علاقے کے اندر موجود ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ٹو سیکسٹی ٹو سیکسٹی ٹو کہتی ہے اپلیکیشن فار ریکنسٹریشن آف اسیسمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے یہ ذمہ داروں کو انہوں نے ایک رائٹ دیا ہے رائٹ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار جو ہے اس کی زمینوں کی گورنمنٹ میں اسیسمنٹ کی اس کا ٹیکس اس کا وہ اسیسمنٹ سرکل بنایا یعنی اس کا لینڈ سرکل بنایا کہ یہ کس سرکل کے اندر آتی ہے اور اس کی زمین اگر وہ وہ ذمہ دار وہ سمجھتا ہے کہ میری زمین اس سرکل کے اندر نہیں آتی یعنی اس کو انہوں نے نیری کے اندر ڈال دیا حالانکہ زمین بھارانی تھی اس کو بھارانی کی سرکل کے اندر ڈال دیا اور وہ زمین جو ہے نیری کی سرکل کے اندر ڈال دیا اور زمین بھرانی ہے تو اور بندہ وہ حکومت کے فیصلے سے اگر وہ اپنے آپ کو اگریف سمجھتا ہے یا جو انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے اس کی وہ اسیسمنٹ انہوں نے فار ایزمپل جو ریٹ نیری کا تھا وہ بھرانی کے اوپر لگا دیا اب یہ شخص جو ہے یہ متاثرہ کہتا ہے میرے پاس تو بھرانی زمین ہے اور انہوں نے یہ ٹیکس این پوز جو کر دیا میرے اوپر یہ انہوں نے نیری کا لگا دیا اگر وہ اپنے آپ کوئی اس طرح کا اس کو وہ عذر ہے کوئی اطلاز ہے کوئی اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لائیبل نہیں ہے ٹیکس دینے کا اور تو اس کو ریکنسٹریشن کروانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جس دن انہوں نے آرڈر کیا اس کی اسیسمنٹ کا آرڈر کر دیا کہ آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے اس ریٹ کے مطابق اس تاریخ سے پہلے پہلے تو پھر اس کو جس تاریخ کو آرڈر کیا ریونیو اتھارٹی نے اس سے لے کی تو اس کو چاہیے کہ تیس دن کے اندر اپنی درخواست جو ہے ریکنسٹریشن کے لئے وہ جو ریونیو آفیسر ہے اس کے پاس وہ سب ایٹ کرے اور اس کو اپنی جو ردہاد ہے وہ بتائے اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ اگر جب ریونیو آفیسر کو کوئی اس طرح کی اپلیکیشن مصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی وہ ریلیو گرانڈ کرتا ہے یا اس کو ریفیوس کرتا ہے تو ہر دو صورتوں کے اندر اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی وجوہات بھی تحریر کریں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکسٹی تھری سیکشن سیکسٹی تھری کہتی ہے کانفرمیشن اینڈ ڈیوریشن آف اسیسمنٹ اب اس کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جب بھی کسی علاقے کے اندر کسی بھی اسیسمنٹ کو لاغو کرنا ہوگا یا کسی اسیسمنٹ کی وہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس آئیت کرنا ہوگا زری ٹیکس آئیت کرنا ہوگا لینڈ ریونی آئیت کرنا ہوگا یا ادھر وہ اسیسمنٹ زمینوں کی اسیسمنٹ کرنی ہوگی یا کس سرکل کے اندر فعل کرتی ہیں اور ان کی نیچر آف تی لینڈ کے ہے تو اس کی بابو جو رپورٹ آرو جو بنا کر ان کو بیجتے ہیں اپنا بورڈ آف ریونیو کو اپنے کمیشنر کے ذریعے تو اس سیکشن تھری کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت تک وہ اپنے حلقے کے اندر اپنے زلے کے اندر اس وقت تک لاغو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو بورڈ آف ریونیو اس صوبے کا اس رپورٹ کی منظوری نہیں دے دیتا جب وہ اس کی منظوری ہو جائے گی اور منظوری ہونے کے بعد پھر یہ ریونیو اپسر اپنے رپورٹ جو اس نے اپنے علاقے کے بارے میں بنا کر بھیجی ہوگی اس کی اپریول آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر وہ ٹیکس اپنا یہ اسیسمنٹ کر سکتا ہے زمینوں کی اور ٹیکس کی اور ریٹ بھی تائیر کر سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ بورڈ آف ریونیو یا کمیشنر حتمی منظوری سے پہلے اگر اس رپورٹ کے اندر جو ان کو آرو نے بھیجی ہوتی ہے ریونیو اپسر نے اس کے اندر اگر وہ اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنے قواعد کے مطابق یا اپنے طریقہ کار کے مطابق یا اپنی ان انویسٹیگیشن کے مطابق اگر کوئی ترمیم کرنا چاہیں اور وہ کہیں جی کہ یہاں یہ علاقہ یار اس لفعہ یہ اس میں برشیں کم ہوئی ہیں یا اس لفعہ پانی کم تھا نیر کے اندر پانی کم تھا اور وہ کہیں گے جی کہ یہ جو آرو نے رپورٹ بنا کر بھیجی ہے اس کے اندر اس نے زیادہ ٹیکس کی شارعہ مقرر کی ہے اور اس میں زیادہ لگایا اس کے اندر کو کم ہی کرنا چاہتے ہیں یا بیش ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی حتمی منظوری دینے سے پہلے جو اس کے اندر وہ ایمینڈمنٹ کر سکتے ہیں تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بورڈ آف ریمنیو یا کمیشنر حتمی منظوری سے قبل وہ اشتہار دیں گے اس رپورٹ کے بابت وہ اشتہار دیں گے اگر کسی کو وہ اپنے صوبے کے اندر بھی اشتہار دے سکتے ہیں اور اس ریجن کے اندر ڈیوین کے اندر اور وزلے کے اندر یہ جیسے سیکشن پرنٹی سکس کے اندر ہے اس طرح یہ اشتہار دیں گے اور اس ساتھ میں جو رپورٹ ہوگی اس کو وہ ڈسپلے کریں گے اور اس کو شائع کریں گے اور ایک قسم کا جو رپورٹ ہوگی اس کا وہ لوگوں کو ازیم مدارہ کو نوٹس دیں گے اجتماعی نوٹس ہوگا جس کو شائع کیا جائے گا اور اس کے اس رپورٹ کا یا اس نوٹس کو دینے کا مقصد جی ہے کہ بورڈ آف ریونیو یا کمیشنر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا اس رپورٹ کے اوپر کسی بندے کو اعتراض بھی ہے یا نہیں ہے اگر کسی بندے کو کسی ذمہ دار کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس ٹیکس اسیسمنٹ کے اوپر جو اس نے رپورٹ بنا کر بھیجی ہے آر او نے اس کی اوپر اگر ان کو کوئی اعتراض ہو کوئی ابجیکشن ہو یا اس ریڈ کی اوپر یا فکس ٹیکس کی اوپر یا فکس جو انسٹالمنٹ کے اوپر یا وی آف کولیکشن ٹیکس کی اوپر کوئی بھی ان کو اعتراض ہو تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اندر میاد اتنا وہ ایک ڈیٹرمنٹ کر دیتی ہیں کہ اپنی درخواست جو ہے وہ لے کر اپنے متعلقہ آر او کے پاس داخل کر دیں اپنے ساتھ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے یا جو ایویڈنس ہے وہ ساری بنا کر وہ اپنا وہ جو ہے درخواست اس کے پاس جمع کروائیں آر او کے پاس اور آر او پھر جو ہے وہ ساری رپورٹ بنا کر یہ جو کمیشنر ہوتا ہے کمیشنر کے تخیل وہ پھر بورٹ آف ریونیو کو بیجتا ہے تو بورٹ آف ریونیو یا کمیشنر اس رپورٹ کو سننے کے بعد اور اس کے عذردار کو سننے کے بعد یا جو لوگ اس کے اوپر اپنے آپ کو اس رپورٹ سے اگریڈ سمجھتے ہیں یا ان کو کوئی عذر راز ہوتا ہے یا ابجیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے اس کے اندر ٹیکس کے جو ریٹ ہے اس کے اندر اندر قبول بیشی کروانے مقصود ہوتی ہے یا جو زمین کے جو اسیسمنٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے کسی ایک سرکل کے نکال کر کسی دوسرے سرکل کے اندر ڈالنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا عذر جو بورٹ آف ریونیو یا کمیشنر کے پاس وہ پیش کرتی ہیں تو اس کے بعد رپورٹ سننے کے بعد کمیشنر جو ہے اس کا فیصلہ دے سکتا ہے یا بورٹ آف ریونیو دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیکسٹی فور سیکشن سیکسٹی فور کہتی ہے کہ ڈیوریشن آف اسیسمنٹ اب اس میں تشخیص کا جو دورانیاں کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس کی بات کی گئی ہے تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بورٹ آف ریونیو جب کوئی اسیسمنٹ کریں گے یا کسی ٹیکس کا تائین کریں گے یا لینڈ ریونیو کو تائین کرنا مقصود ہوگا یا کسی کوئی اسیسمنٹ کرنی ہوگی اور جس کو وہ دفعہ سکسٹی تھری سب کلاس ون کے دہت بورٹ آف ریونیو نے جس کی حتمی منظوری دے چکے ہیں اس کے اندر وہ ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دیں گے اس کے اندر وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو ہے یہ ایک مقرم مدد کے لیے ہے مہینے کے لیے ہے سال کے لیے ہے یا جو بھی اس کے اندر وہ ٹائم مقرر کرتے ہیں جتنا بھی کرتے ہیں وہ اپنے مرضی ہے اپنے مرضی کے مطابق جب وہ ٹائم مقرر کریں گے کہ یہ اتنی عرصے کے لیے ہے اور آپ اس کے اندر یہ اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں اور یہ اتنا عرصہ کے لیے مؤثر رہے گی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو دفعہ آزا سکسٹی فور کے سب کلاس ون کے تھے جو ڈیوریشن مقرر کیا جاتا ہے کیونکہ پچیس سال کے اندر زمینوں کی نویت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے فصلوں کی نویت چینج ہو جاتی ہے زمیدار جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے لوگ اکثر مارکھپ جاتی ہیں نئے لوگ اس کے اندر آ جاتی ہیں ٹینٹ نئے آ جاتی ہیں اس کے اندر پھر وہ جو ہولڈنگ یا آکوپائر جو ہوتے ہیں وہ نئے آ جاتی ہیں اس کے اندر وہ پانی کا نظام پانی کے تقسیم کا نظام جو بدل جاتا ہے ڈیویل ایریگیشن کا نظام بدل جاتا ہے بہت سی تبدیلیاں جاتی ہیں تو اس کے لیے انہوں نے جو میاد مقرر کی ہے اسیسمنٹ کے لیے وہ پچیس سال ہے انہوں نے کہا جی کہ جب بھی ایک دفعہ اسیسمنٹ ہوگی تو پھر پھر نیکس ٹونٹی فائیو جیر آنورڈ ٹونٹی فائیو جو ہے اس کے لیے کرامت ہوگی اور اس میں انہوں نے ایک شرط بھی آئیت کی ہے اور شرط یہ ہے کہ جب بھی بورڈ اپ ریمنیو جب اس طرح کی جو اسیسمنٹ کا وہ تائین کریں گے کہ جب ڈیوریشن مقرر کریں گے تو ڈیوریشن کے میاد جو ہے وہ کم اس کم زیادہ سے زیادہ پچیس سال ہوگی اور کم اس کم دس سال تک ہو سکتی ہے اور دس سال سے کم نہیں ہوگی اور پچیس سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس میں اگر کوئی زمین جو ہے نئے حصے سراب ہونے والی ہے اور اس کو بھی اگر اس کے اندر ایڈ کر لیا جاتا ہے دورنگ دی کورس آف اسیسمنٹ تو اس کی اسیسمنٹ بھی اسی طریقے سے اسی وقت تک کے لیے ہوگی کہ جس وقت تک کے لیے بورڈ اپ ریمنیو نے اس اسیسمنٹ کا ڈیوریشن یا ایکسپائری ڈیٹ مقرر کر دی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی فائیب سیکشن سکسٹی فائیب کہتی ہے کہ اسیسمنٹ تو ریمین ان فورس ٹل نیو اسیسمنٹ ٹیکل افیکٹ اب انہوں نے لینڈ ریمنیو ایکٹ بنانے والوں نے سیکشن سکسٹی فائیب کے اندر یہ بات کی ہے کہ پرانی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس وقت تک قابل عمل اور قابل نفاظ رہے گی نافذ رہے گی جب تک کہ نئی اسیسمنٹ مارک اپنا نافذ نہیں ہو جاتی یا اس کا حکم حتمی طور پر صادر نہیں ہو جاتا تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب تک کہ نئی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کا آرڈر آروں کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا یا اس کا حکم بورڈ آف ریمنیو صادر نہیں کر دیتا اس وقت تک پرانی اسیسمنٹ جو ہے وہ قابل عمل اور قابل نفاظ ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی سیکس سیکشن سکسٹی سیکس کہتی ہے رفیزر ٹو بی لائیبل فار اسیسمنٹ اینڈ کانسیکوینس دیراؤ اب اس میں انہوں نے ایک رائٹ کی بات کی ہے ایک یہ جو فیڈیمنٹر رائٹ ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر لینڈ ریمنیو ایکٹ بنانے والوں نے ڈسکس کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب اسیسمنٹ کا بورڈ آف ریمنیو نے اعلان کر دیا اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی ذمہ دار جو ہے وہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر انڈویجویلی یا کولیکٹیویلی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسیسمنٹ کے اندر جو قوائد زوابت ہیں یا ان کے مطابق جو ان کے اوپر جو زری ٹیکس ایمپوس کیا گیا ہے یا اگر انہیں کوئی اس کا آدھا پونہ دے بھی دیا ہے یا وہ جو ٹیکس سرکل انہیں بنایا ہے یا انہوں نے اسٹیٹ سرکل جو بنایا ہے یا ٹیکس ریٹ جو ڈیٹرمنٹ کیا ہے یا ان کے اندر جو انسٹالمنٹ انہیں ڈیٹرمنٹ کیا ہے یا کوئی بھی اگر وہ ان کو عذر ہے کوئی اعتراض ہے اور وہ اس کو رفیوز کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہم یہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو پھر ان کو اگر اعتراض ہے تو اس کا پھر وہ کو نوٹس دیں گے اب اس کی اب اسی سیکشن سکسٹی سکس کی یہ سب کلاس ٹو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذمہ دار جو ہے جب وہ رو کو نوٹس دے گا کہ میں یہ ٹیکس یا اسیسمنٹ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے تو وہ جو رو ہوگا وہ جب نوٹس وصول کرے گا اور نوٹس وصول کرنے کے بعد ذمہ دار سے جب وہ نوٹس وقول کرے گا جو وہ اس کو سکسٹی سکس آپ کلاس بھان کے تحت دے گا تو ان کی جملہ آرازی کو وہ جو ریونی افیسر ہوگا بزریا کولیکٹر یا خود قبضہ میں لے لے گا اپنا قبضہ خود میں کر لے گا اور قریب قریب ان کی جو آرازی ہوگی ان کے ساتھ ایسے ہی بھی ہیویر کرے گا جیسے جب کسی ڈگری کو ایکزیکیوٹ کرنا ہو تو یا جب کسی ڈیفالٹر سے کوئی جو اس کا ذریع ٹیکس بنتا ہے یا ایری ایر اپنی لینڈ جو ہیں ریکاور کرنے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کی زمینوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا لیکن ان کی زمین کو فروغ نہیں کیا جا سکتا یہ وہ اپنے پوزیشن کے اندر یہ ریونی افیسر رکھ سکتا ہے تاکہ وہ ان کے سیسمنٹ کرے اور ان کے مطابق دیکھے آیا کی ذمیدار اپنے اس کے اندر جو انہوں نے کلیم کیا ہے اپنے عذر کے اندر اپنے اوبجیکشن کے اندر درست بھی ہیں یا نہیں ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب آر او ان زمینداروں سے ان کی زمین جنہوں نے اعتراض کیا ہوگا یا اعتراض داخل کیا ہوگا آر او کے پاس یا کولیکٹر کے پاس اور کولیکٹر نے ان کی زمینوں کو قبضہ کے اندر کر لیا ہوگا تو تمام زمیندار انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر حکومت سے پھر ان اپنی اپنی جو مقدار ہے وہ کم از کم 50% اور زیادہ زیادہ 75% اور اوپر کا 25% پھر گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اور یا وہ حصہ یا وہ ریشو یعنی کم از کم پچیس ہوگی اور زیادہ زیادہ 75% ہوگی یہ جو ہے لینڈ رونی ایکٹو ہے اس نے ڈیٹرمنٹ کر دیا اب پچاس سے لے کر پچاس کے درمیان جو فگر ہے یہ پھر بورڈ آف ریونی ہو وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا آیا کہ یہ ذمہ دار یا اس کی زمین اس کے اوپر ہم پچاس پی ست کریں پچپن کریں ساٹھ کریں ستر کریں ستر کریں چورہتر کریں یا پچھتر پورا کریں یہ پھر بورڈ آف ریونی جو ہے اس زمین کی جو فصل ہے یا نیٹ ایسٹ ہے اس کے اوپر جو سافی بچت آتی ہے اس کے مطابق پھر اس کو ریسائٹ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سکسٹی سیون سکسٹی سیون کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈسٹیبیوشن آف اسیسمنٹ آف اسٹیٹ آور دی ہولڈنگ کمپرائز دیرے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جب حکومت کسی زمین کے اوپر یا لینڈ ریونیو یا آرو فیکس ٹیکس اگر کسی زمین کے اوپر ہے تو اس کی جب پہلی قسط ادا کی جائے گی تو قسط ادا کرنے سے پہلے وہ جو ریونیو افیسر ہے یا ریونیو ایتھارٹی اس کو پبلش کرے گی کہ فلان فلان زمین کے اوپر اتنا اتنا ٹیکس ہے اور فلان فلان شخص نے دینا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر آرو اگر اس ٹیکس کی جو ریشو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کرنا چاہے یا اس کو بدلنا چاہے تو اس کو بدلنے کے بعد بھی اس کو مشتہر کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ جب ٹیکس کا تائیر کاشت کاشت ہے یا فسل تو فسل ہے تو پھر اس کا اعلان بھی اس کے اوپر جو ٹیکس ڈیٹرمن ہوگا اس کا اعلان بھی آرو جو ہے وہ مطالقہ علاقے کے اندر کرے گا اور اس کا ریٹ مقرر کرے گا اور اس میں کہے گا کہ فلان بندے کا اتنا شیئر ہے اور اتنے پیسے اس نے دینی ہے اور اتنا ٹیکس اس کا کٹے گا اور اس میں جتنے بھی اس کے حصہ دار ہیں یا جن کے پاس ہولڈنگز ہیں یا جو لوگ انٹائٹل ہیں اس کے اندر وہ ذری ٹیکس دینے کے اگر ایک سو کنال کا نمبر ہے اور وہ چار بھائیوں کی ہے تو اس میں اگر بیس ہزار رپیہ ٹیکس ہے تو پھر پانچ ہزار ہر بھائی کو دینا پڑے گا تو اس کے لیے یہ حصہ یا طریقہ کار جو بھی ہے بھائیوں نے ہر بھائی نے کتنے دینے ہیں اس کا حکومہ جو ہے وہ نوٹفیکشن جاری کرے گی اور اس کو نوٹفیکشن جاری کرے گا اور اس کا پھر ڈسپلی بھی کرے گا اس کے اندر چوتھی بات انہ نے یہ کی ہے سیکشن سکسٹی سیمن کے اندر کہ جو ارازی ٹیوویل کے ذریعے سہراب ہوتی ہے اور اس کی اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ اس وقت تک انفورس نہیں ہوگا جب تک کہ چار سال پوری نہیں ہو جاتے چار سال تک وہ ٹیکس فری ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس ایمپوز ہوگا اور چار سال کے دوران موجو اس کو فسیلیٹریٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو اخراجات آتی ہیں وہ اس کو دے گا اور اس میں انہوں نے بزاد کیا ہے کہ دفعہ آزا کے مقاصد میں صرف اس زمین کو شامل سمجھا جائے گا جہاں نیری اوپاشی ممکن نہیں ہوتی ہے اس کے پاس سیکشن سسٹی ایٹ ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دفعہ سکش جو ہے یہ سکسٹی سیمن کی سب کلاس ایک یا تین کے تحت اپنے آپ کو اگریوٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ درخواست رو کے پاس گزار سکتا ہے اور اگر رو اس کا فیصلہ دے گا فار اینڈ گینسٹ تو اس کے ریزن لکھے گا اور سکسٹی نائن میں انہیں نے رائٹ آف اپیل دیا ہے کہ وہ شخص آر او کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے کمیشنر کے پاس اور آفٹر ورڈ بورڈا ریوینیو کے پاس تو دوستو میں سمجھتا ہوں میں آج کا ٹاپک آپ کلیر ہو گیا ہو گیا راگ آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ اس کو شیئر کریں دوست کے اور میرے سینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تاکہ اجازتیں اللہ حافظ و شکو اللہ